میں آپ کو پلیشنر راج کمار یادو کے ایک آڈیو کو سناتا ہوں اس کے بات اسپریس وارتہ راج کمار یادو جی کو لگا تھا کہ ان کا مائک آف ہو گیا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں سپیکر کے نیا ایڈی کرن میں جلدہ اسے سنیں پلیشنر راج کمار یادو جی کو لگا تھا کہ ان کا مائک آف ہو گیا ہے اسپریس وارتہ میں میڈیا کے سبی بندھو کا سواگت ہے آج ہمیں ایک بہت سنسیٹیو بشے کو لے کر بیٹھے ہیں مطروں یہاں آپ سب جانتے ہیں کہ قانون کا سیکرو ورش کا پرانا ایک اسٹیبلشت سدھانت ہے کہ جسٹس مست نوٹ اونلی بیڈن بٹ مست آنسو بی سین ٹو بیڈن یعنی صرف نیائے نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ پرتید بھی ہونا چاہیے کہ نیائے ہو رہا ہے لیکن کیا سپیکر کے نیائے دی کرن کے کورٹ میں کیا واسطریک روپ سے ابھی جو کچھ چل رہا ہے کیا وہ نیائے ہو رہا ہے میں آپ کو پلیشنر راج کمار یادو کے ایک آڈیو کو سناتا ہوں اس کے بعد اس پریس وارتہ کو ہم جاری رکھیں گے اس آڈیو سے بہت ساری چیزیں کریئر ہو جائیں گی یہ پرسوں سنوائی کے دوران راج کمار یادو جی کو لگا تھا کہ ان کا مائک آف ہو گیا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں سپیکر کے نیائے دی کرن میں جلدہ اسے سنیں آپ کو پھر سے سنا رہے ہیں آپ لوگ نے مجھے لگتا ہے سن لیا راج کمار یادو جی جو ایک پیٹیشنر ہیں وہ یہ کہتے دکھ رہے ہیں انہیں لگا تھا کہ مائک آف ہو گیا ہے کاروائی کے دوران وہ کہہ رہے ہیں کہ بابو لال گئے ہو ججمنٹ ہو گیا ہے یہ ہم مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ساف روپ سے نیائے دی کرن کی کاروائی میں ہستے چھے پہ ہے جو مکہ پیٹیشنر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ججمنٹ ہو گیا بابو لال گئے ہو یہ کوٹ کی اوہ ماننا ہے اور ساف دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ سرکار اور جو پیٹیشنر ہیں وہ نیائے دی کرن کے باہر ایک ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں ایک پریشر بنا رہے ہیں اور شاید انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ججمنٹ کی آنے والا ہے کیونکہ راج کمار یادو جی اس آڈیو میں اس آڈیو پرپ میں کہتے سنے جا رہے ہیں کہ بابو لال گئے ہو ججمنٹ ہو گئے ہو ججمنٹ ہوا بھی نہیں ہے سرف سنوائی ہوئی ہے اور انہیں یہ احساس تھا کہ شاید ان کی مائک بند ہے کیونکہ مائک بند نہیں تھی ہم نے اس مدعے پر سپیکر کا دھیان دکھاتے آکرشت کرتے ہوئے کل ساری چیزوں کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سپیکر کے بھی سنگیان میں لائیا تھا لیکن ابھی تک سپیکر نے کوئی کاروائی نہیں کی تم یہ ساف مانتے ہیں کہ سپیکر کے نیا دیکھرن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ستہ پکش کے دباؤ سے ہو رہا ہے اور اس کا ایک اور آپ اس پریس کی کٹیے مانیے مکہ منتری جی نے سترہ جولائی دوہزار بیس کو پروجیکٹ بھون میں کہا تھا پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارتی جنتہ پارٹی نیتا پرتیپکش پت کے لیے ترز جائے یعنی سترہ جولائی دوہزار بیس کو مانیے مکہ منتری جی نے جب سپیکر کے کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا تھا اسی ذمہ کہہ دیا تھا کہ ہم نیتا پرتیپکش کے پت کے لیے ترز جائیں گے اس سمیں بھی سپیکر کے نیادی کرن میں کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے ان کے اوپر کنٹینٹ کا پریڈیشن نہیں ہوتا ہے راج کمار یاد ہو کہتے ہیں ہم سپیکر کے سنگیان مین باتوں کو لاتے ہیں کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو اب تو یہ ساپ پردیت ہے کہ یہ سارا کوئی جو ہو رہا ہے وہ کوٹ کے باہر ہو رہا ہے یعنی شاید فیصلہ بھی کوٹ کے باہر لکھا جا چکا ہے اور صرف آپچارکتہیں پوری کی جا رہی ہیں دیکھیں یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ مدالے بھی وہی اور نیادیش بھی وہی مدالے اور نیادے جب ایک ہی وقتی ہو جائے راج کمار یاد ہو جب مدالے بھی ہیں اور جب فیصلہ بھی سنا رہے ہیں نیادے کے طرف سے تو سارا بات جو ہے وہ سندھی ہرسپد ہو جاتا ہے آپ سپیکر صاحب کے بھی جو گنڈک تھے اس کو دیکھیں انہوں نے نیادی کرن میں سب سے پہلے سوہ موٹو کاغنیجنس لیا اور سوہ موٹو کاغنیجنس لے کر سوتا سنگیان لیتے ہوئے بابولا جی کی صدستہ پر ان کو نوٹس کیا تھا اس معاملے میں جب ہم ہائی کوٹ گئے تو ہائی کوٹ نارملی جو سپیکر کے نیادی کرن کے معاملے میں ٹپن ہی نہیں کرتا کوئی کاروائی پر رک نہیں لگا تھا لیکن ہائی کوٹ نے اسے ریئریسٹ آف ریئر میٹر مانا تھا اور سپیکر کے سوتا سنگیان پر روک لگا دی تھی اس کے بعد آنن فاننن میں دیپیکہ پانڈے جی راجکمار یادو جی وغیرہ کئی ماننیے ودھائے جو تیس سمیہ سیما ہوتی ہے کسی کیس کو فائل کرنے کی نیادی کرن میں اس سمیہ سیما کے بعد انہوں نے اس کیس کو اپلائی کیا اور نیادی کرن نے اس سمیہ سیما کو نظر انداز کرتے ہوئے سنوائی جاری رکھی اور کہتے ہیں نا وہ میں نے آپ کو پہلی بھی کہا کہ جسٹس شوڈ نوٹ اونی بی ڈن it شوڈ بی ڈن in such a way that people think جسٹس has been done مانیے مکماندری جی نے کیا کیا الیکشن کمیشن میں تیس دنوں کا سمیہ مانا الیکشن کمیشنوں نے دس دنوں کا سمیہ تو دیا ہمارے وکیل پچھلے بار پرسو سپیکر کے نیادی کرن میں بار 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 بولتے رہے کر سکتے اور پردی پیادو بندردر کی کیا similar معاملہ ہے اس پہ آپ کی تھاموشی کیوں الیکشن کمیشن نے اس مرجر کو صحیح مانا ہے اور بابولال ملاندی جی کی بھاچپا بیدائی کے طور پر الیکشن کمیشن نے مانیتہ دیئے راج صفحہ میں جو ووٹنگ ہوئی تھی وہ بھاچپا کے بیدائی کے طور پر انہوں نے کیا پھر آپ اس طریقے سے اتنے کم سمیہ میں ہیئرنگ آٹھ بندردر پر نہیں کرتے اس پیکر نے سمیہ دینے سے انکار کر دیا تب آپ بتائیں کہ صاف یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک جو سیٹ پتکتہ ہے پتکتہ جسے کسی اور نے لکھا ہے اس پہ سارا کچھ نیا ادیکرن میں ہو رہا ہے جسے ہم بہت دکھت مانتے ہیں اور سمیہ سیما کے بعد بھی اس پیکر نے ابھی تک کوئی کارن نہیں بتایا ہے کہ یہ سمیہ سیما کے بعد یہ جو معاملہ انہوں نے ٹیک اپ کیا اس کے پیچھے کا کیا لوجک تھا لیکن ایک دن میں انہوں نے سنوائی پوری کر دی ہماری سمیہ لینے کی دلیل کو انہوں نے اسوکار کیا تو ہم صاف مانتے ہیں کہ جو سپیکر کے نیا ادیکرن میں ساری چیزیں چل رہی ہیں اور جو راج کمار یادو کا ہم نے ابھی آپ کو ویڈیو دکھایا جھارکھن مکتی مورچہ کے ایک پروکتہ کو میں ایک بڑے چینل یہ ویڈان سبھات ٹی وی کا جو آڈیو اور ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا اور سنایا یہ فیک ہے تو مجھ پر ایف آئی آر کریں بھارتی جنتہ پاٹی کے نیتاؤں پر ایف آئی آر کریں لیکن اگر یہ یعن لینا چاہیے کی کیسے لوگ فیصلہ سنا رہے ہیں نیا ادیکرن کا وہ بھی نیا ادیکرن کے کاروائی کے دوران اور انہیں تو لگا تھا مائک آف ہے تو سارا کچھ جو ہے وہ سندہ کے بڑے گھیرے میں ہے باہ بولا گئے ہو یہ کہہ تو دے رہے ہیں جبکہ ججمنٹ ابھی بھی نہیں آیا اور یہ کہہ رہا ہے ججمنٹ آگئے ججمنٹ آیا نہیں ساپ آپ کیسے اس بات کو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب انہیں کچھ ایسی کیزیں پتا ہے جو ہمیں پتا نہیں یعنی شاید سپیکر کا نیا ادیکرن مانی مکہ منتری جی نے جو سترہ جولائی 2020 کو کہا تھا پروجیکٹ باؤن میں کہ ہم نیتا پرتیپکش کے لیے ترس جائیں گے کبھی ملے گا نہیں شاید وہ بھی صحیح ہوتا دیکھ رہا ہے تو ہم مانتے ہیں یہ سرکار کے لکھے سکرپٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے جو ایک سوہس پرچا تنتر کے لیے کتے یوچت میں اپنے راجس جوڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسٹرائب کریں ساتھی بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولے